مرحباً لینے السلام علیکم کیسے آپ سب خیریا سے ہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ کوفتہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو بہت مزیکی بنتی ہے اور ہر گھر میں بننے والی ہے یہ اور بڑے آسانی سے آپ پناہ سکتے ہیں آدھا کلو کیما لینے اس میں آپ کٹا وَذیرہ ادرک ہریمٹ کا پیسٹ شامل کر دیں اس کے اندر آپ نے کٹیو لال منٹ شامل کر دیں سورخ منٹ شامل کریں اس کے اندر اس پر زائے کا نمک شامل کریں اور گرم مسالہ شامل کریں پیسا ہو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں بیکنگ سوڈا ڈالیں اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھولیں گے اور نرم بنیں گے بیسن لے لیں اگر آپ بھونے میں چنے شامل کرنا چاہتی ہیں تو وہ شامل کر دیں نہیں تو بیسن لے کے اس کو اچھے طریقے سے بھون کے یہ دیکھیں اتنا کب بھون لے کے اس کی خوشبو آنے شروع ہو جائے اور اس کو کیمے میں شامل کر دیں بیکنگ سوڈے سے یہ پھولیں گے اور نرم بنیں گے اب ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح میکس کر لیں ان تمام مسالہ کو کیمے کے اندر میکس کر لیں کیمہ آپ کا بہت باریک ہونا چاہیے پھر آپ کے کوکتے اچھے بنیں گے پانی کا ہاتھ لگاتے جائیں اور کوکتے بناتے جائیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں میرے ساتھ ساتھ رہا کریں اور پوری ریسپی دیکھا کریں تاکہ آپ کوئی چیز مسنا ہوں یہ دیکھیں یہ خوبصورت بن رہے ہیں کوکتے عید پہ ضرور بنائیے گا کوئی مشکل نہیں ہے بنانے پیار سے بنایا کریں دل سے بنایا کریں بسم اللہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے چیز کو بنایا کریں ہٹ چیز اچھی بنتی ہے شوک سے بنایا کریں یہ دیکھیں ہمارے کوکتے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کی کری کی طرف چلتے ہیں اچھا ان کوکتوں کو ہلکا سا آپ گھی میں فرائے کر لیں یہ دیکھیں بہت لائٹ سا آپ نے فرائے کرنا ہے اسی گھی میں آپ پیاس براؤن کر لیں اس کی کری تیار کرنے کے لئے یہ دیکھیں پیاس براؤن ہو گیا اس کو نکال لیں زیادہ پیاس براؤن نہیں کرنا تاکہ وہ پڑھا ہٹنا دینا شروع کرتے ہیں اس میں مسالے میں ٹاماٹر ڈالیں ٹاماٹر کو اچھی طرح پھونے اس کے اندر گھی کے اندر اوائل شامل کرنا چاہتے ہیں گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں کریں اس کے اندر لسہ ندرک ہری میرچ کا پیسٹ بلینڈ کر کے شامل کریں اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں لسہ ندرک ہری میرچ جب میں نے بلینڈ کی تھی تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا پرماٹر آپ اسی پانی میں گھلیں گے جو براؤن پیاز کیوی تھی اس کے اندر آپ چھے ٹیبل سپون دہیں کے شامل کریں پیاز کو بلینڈ کریں نمک ڈالیں ہسوے زائکا مسالے اپنے گھر کے مطابق ڈالیں کوئی تیز پسند کرتا ہے کوئی لائٹ پسند کرتا ہے سرخ میٹ شامل کریں ہلتی شامل کریں اور اس کو اچھی طرح م بت nit اور اس کو اچھی طرح م بت شامل کریں جو ہم نے پیاز بلینڈ کیا تھا اس کو شامل کر دیں اور جو باقی دہی تھی وہ میں نے شامل کر دیتی اس میں تقریبا وہ بھی چھ سار ٹیبل سپوک تھے تقریبا جو باقی دہی بچ گئی تھی اس کو اچھے طرقے سے ہلائیں پیاز اینڈ پر ڈالنے کا مقصد جی ہے کہ سالن میں سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب وہ کوکتے اس کی گھری میں رکھتے جو مسالہ ہم نے بھوم لی ہے تمام کوکتوں کو اس جیسا کر کے لگا دیں اور اس کو ہلائیں چمچ نہ اس میں بار بار ماریں تاکہ یہ ٹوٹیں نہ انڈے بوائل ہونے کے لئے رکھتے ہیں لیدہ سے اب اس کو ڈھکتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر تک کوک ہو جائیں اس طرح آپ بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کوکتے ہو گئے ریڈی دیکھیں کتنا اچھا کلر بھی آیا اور کوکتے ٹوٹے بھی نہیں آئے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے کوکتے ٹوٹ جاتے ہیں یا کھل جاتے ہیں دیکھیں کوکتے اسی طرح گول ہیں اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں جیتنا آپ کو ضرورت ہے اس کی گریوی میں تقریباً آدھا گلاس آپ شامل کر دیں پانے کا اور اس کو ڈھکتے ہیں ایک دو منٹ کے لئے کوک کریں اس پہ ہرہ دنیاں ڈالیں کفتے بنانے کوئی مشکل نہیں بہت آسان ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے اندر انڈے پوائل کیے تھے وہ شامل کر دیں اس کو آپ ڈش آؤٹ کر دیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کتنا سوفٹ کفتہ بنا ہے پلیٹ میں نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گی فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں آپ کو کوکتہ ٹوڑ کر دکھاؤں گی کتنا سوفٹ ہے کوکتے جو سوفٹ ہوتے ہیں وہ ہی اچھے لگتے ہیں نرب بنے وہ ہی کھا کے مزاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں موں میں گھلتے جائیں وہ کوکتے کھا کے مزاتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی